سوفی رنگساز 186 چینل میں آپ سب دوستوں کا ہار دکھ سواگت ہے آج کی وڈیو میں ہم آپ کو پیر بابا جندہ شامدار اور دیبی کالی ماتا کی ایک حیرانی جن کا کرامات کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ کو بہت کو سیکھنے کو ملے گا اس میں بہت سی آپ کی کام کی باتیں ہیں سو آپ سبی سے بنتی ہے اس وڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور اس چینل کو بھی جرور سبسرائب کریں پیارے دوستو یہ کہانی یہ قصہ بنارس شہر کا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ بنارس شہر میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جو کی بہاں پر حلوائی کی دکان کیا کرتا تھا بے میٹھا حلبہ بنا کر بیچا کرتا تھا جس کو ہم کڑا پرشاد بھی بھولتے ہیں اس انسان کا ہر رو جو پندرہ سے بیس کلو کئی بار تیس چالیس کلو بھی دن کا حلبہ بک جاتا تھا بے حلوائی اپنے دھرم سے ہندو تھا اسی شہر میں ماں کالی کے ایک بہت ہی سندر آلی شان بھبے مندر بنا ہوا ہے جو کی بہت ہی جدہ پراشین مندر ہے بے آدمی ایسے ہی اپنی ہر رو ج دکان کیا کرتا تھا ایک رات بے اپنے گھر میں سویا ہوا ہے اور اس کو رات کو ایک سپنا آیا سپنے میں اس نے دیکھا کہ ماں کالی اس کو اٹھا کر نرکوں کی طرف لے کر جا رہی ہے ماں کالی اس کو نرک میں لے کر گئی اور اپنی تلوار سے اس کے سر کو کاٹنے لگی جب ماں کالی اپنے تلوار سے اس آدمی کے سر کو کاٹنے لگی تو بے گھبرانے لگا رونے لگا چیخ نے چلانے لگا اور گھبراتے گھبراتے ہی اس کی آگ کھل گئی اور بے اٹھ کر بیٹھ گیا جب بے اٹھ کر بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا اس کو بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا ہے اور اس کا دل بھی جورو جورو سے دھڑک رہا ہے اس نے سوچا کہ مجھ سے کونسی گلتی ایسا گناہ ہو گیا کہ ماں کالی خود مجھے نرک میں لے کر گئی اور مجھے سجا دینے والی تھی یہ سوچ کر بے گھبراتا ہوا صبح اٹھا اور اٹھ کر اپنی دکان پر گیا اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ماں کالی کے مندر میں جاؤں اپنی گلتی گناہ کی معافی مانگوں اور اپنا جو میں حلبہ بناتا ہوں بے کالی ماتا کو کھلا کر آؤں اس نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا بے ہر روج جتنا بھی اس کا حلبہ بچتا بے ماں کالی کے مندر میں لے کر جاتا جا کر سلام کرتا اور ماں کالی سے کہتا کہ ماں کالی جے حلبہ آپ کھالو پر ماں کالی بے حلبہ نہیں کھاتی بے ہر روج ایسے ہی کرتا حلبہ لے کر جاتا ماں کالی کے آگے دعا بینتی کرتا کہ ماں جے حلبہ کھالو پر کالی ماں حلبہ نہیں کھاتی ہر روج بے لے کر جاتا دعا فریاد کرتا روتا وہاں کے پجاری اور اور جو بھکت اس مندر میں آتے جاتے تھے اس کو دیکھتے کہ جائے آدمی ہر روج ماں کالی کے آگے دعا بندگی کرتا ہے اس کو حلبہ کھلانے کی کوشش کرتا ہے پر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی بے انسان ہر روج ماں کالی کے مندر میں جاتا رو رو کر دعا کرتا حلبہ لے کر جاتا پر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ایسے ہی تھوڑے دن گجر گئے ایک دن وہی انسان ماں کالی کے مندر کے باہر بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور ماں کالی کے آگے دعا بینتی کر رہا ہے تو وہاں سے حضرت پیر بابا جندہ شامدار وہاں سے گجرے تو انہوں نے دیکھا کہ ماں کالی کے مندر کے آگے ایک ساکش رو رہا ہے اور دعا بینتی کر رہا ہے تو حضرت جندہ شامدار سرکار اس آدمی کے پاس گیا اور پوچھا کہ بھائی تو کیوں رو رہا ہے تو اس نے اپنی ہڈ بیٹی ساری سرکار جندہ شامدار جی کو بتا دی اس کی بات سن کر حضرت سرکار جندہ شامدار جی نے کہا کہ تُو میرے ساتھ چل ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے حضرت سرکار جندہ شامدار جی نے اس آدمی سے پوچھا کہ جب تُو ماں کالی کے آگے دعا کرتا ہے تو کیا تم نے ان کے بڑے بجرگ کا باستہ دیا تھا کسی بڑے دیوی دیوتے کا باستہ دیا تھا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ہاں میں نے ہر طرح سے دعا کی صدقہ دیا باستہ بھی دیا پر ماں کالی میری دعا نہیں قبول کر رہی تو جندہ شامدار سرکار بولے چلا میرے ساتھ جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے حضرت پیر جندہ شامدار اور بے انسان دیوی ماں کے مندر میں گئے اور حضرت سرکار جندہ شامدار جی نے اس آدمی سے کہا کہ حلبہ دیوی ماتا کے سروب کے آگے رکھ اس آدمی نے حلبہ رکھا تو حضرت پیر بابا جندہ شامدار جی نے دیوی ماتا کے آگے دعا کی کہ اے کالی ماں تو اللہ تعالی کے باستے خدا کے باستے اس حلبے کو کھا لیں اتنا ہی کہنا تھا کہتے ہیں کہ ماں کالی نے اسی سمیں اس آدمی کا لیایا ہوا حلبہ میٹھا حلبہ کھا لیا ماں کالی نے اس سمیں چالیس کلو حلبہ کھایا بے انسان جائے دیکھ کر بڑا خوش اور حیران بھی ہوا کہ ماں کالی نے اس آدمی کی دعا کو اللہ تعالی کے باستے اللہ تعالی کے صدقے میں میرے لے آئے ہوئے حلبے کو کھا لیا میں بڑا خوشتا کیونکہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کامل فکیر ہوتے ہیں رب ان کے ساتھ ہمیشہ ہی رہتا ہے اللہ تعالی ان کی کوئی بات کبھی نہیں مورتا صدیب اللہ تعالی پرماتمہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اسی وجہ سے ماں کالی کو بھی حضرت پیر بابا جندہ شامدار جی کی بینتی قبول کرنی پڑی جب انہوں نے اللہ تعالی کا واسطہ دیا تو ماں کالی نے چالیس کلو حلبہ کھایا اور اپنے مرید کو خوش کر دیا جائے کرامہ دیکھ کر وہ انسان پیر بابا جندہ شامدار جی کا پرمرید بنا اور صدا کے لیے ان کے ساتھ رہنے لگا سو اس ویڈیو سے ہمیں جائے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو ہمیں بڑے بجرگوں کا اللہ تعالی کا واسطہ دینا چاہیے جس سے ہماری جو دعا قبول نہیں ہو رہی وہ جلدی سے قبول ہو جاتی ہیں جیسے کی ہم لکھدتہ پی جی کے اگر آگے دعا کریں تو مولا حسین جی کا مولا علی شیر خدا جی کا پنچتن پاک کا واسطہ دیں کیونکہ یہ لکھدتہ پی جی کے بڑے بجرگ ہیں اللہ تعالی کا واسطہ دے کسی بھی پیر کے آگے آپ پنچتن پاک کا واسطہ دیں گے صدقہ دیں گے تو وہ دعا جرور قبول ہوگی سو اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے آپ اس پر گوھر جرور کریں اور پیر بابا کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں